بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کے لئے اور ان کی قوم میں اور ابراہیم آرہ السلام میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز ہیں بری ہیں لا تعلق ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاب کی اولاد سے سارے انبیاء آئے بعد میں بعد کے انبیاء تقریبا سارے ان کی اولاد سے اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا ریا ہے ایک ہوتی ہے محبت ایک ہوتی ہے عشق اور ایک ہوتی خلت عشق برائی والی محبت پر بولا جاتا ہے محبت اچھی محبت پر بولا جاتا ہے مگر خلت اس سے بھی زیادہ گہری اور زیادہ شدید محبت پر بولا جاتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِیرَا عِبْرَاہِمَ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا گہرہ دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا گہرہ دوست بناتا ولیکن صاحب اکن خلیل الرحمن لیکن میں نے یہ مقام صرف اپنے رب کے لئے رکھا ہے مخلوق میں اتنی گہری محبت میں کسی سے نہیں کرتا جتنی رب زلجلال سے کرتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہے یہ بہت گہری محبت کا تعلق ہے اتنا عالی مقام انہوں نے کیسے پایا کہ اللہ اتبارہ و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی یاد رکھو اللہ اتبارہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ نفرت بھی کرتا ہے اللہ غصہ بھی کرتا ہے اللہ غزب بھی کرتا ہے اللہ نراض بھی ہوتا ہے آپ کی قوم کے علماء کہتے ہیں نہ اللہ محبت کرتا ہے نہ اللہ نفرت کرتا ہے نہ اللہ کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ صفات جو ہیں اس سے دل لازم آتا ہے دل سے جسم لازم آتا ہے اور جسم اللہ کا ثابت کرنے سے وہ تو پوجنے کا تصور پیدا ہوتا ہے اس لیے ہم یہ سارے مانتے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا تو سب کا انکار کرتے ہیں یا وہ ساتھ کا اقرار کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ چھے ہیں ساتھ نہیں جس کا وہ اقرار کرتے ہیں اور باقی جتنے قرآن کی آیات آئیں گی احادیث مصطفیٰ آئیں گی علیہ السلام ان کے معنی تبدیل کریں گے جہاں آئے گا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا وہ کہیں گے ان کو جزا دینے کا ارادہ کیا جزا دینے کا ارادہ کیا کیونکہ ارادہ وہ مانتے ہیں اہل سننہ والجمعہ کا عقیقہ ہے کہ نہیں جو جو صفات رب دل جلال کے بارے میں ثابت ہو وہ ہم اللہ کے لئے ثابت کریں گے ان کا ترجمہ بھی نہیں تبدیل کریں گے ہاں جسم ثابت نہیں کریں گے کیونکہ ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ثابت نہیں کیا ہاں بھی ثابت نہیں کریں گے یہ تصور کہ محبت دل سے ہوتی ہے یہ مخلوق کا تصور ہے خالق کا نہیں خالق کو مخلوق سے مشابہ بنا کر صفات کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں ان کو مخلوق کے مشابہ نہیں سمجھتے آپ نے دیکھا چونٹی کا چہرہ بیل کا چہرہ ہاتھی کا چہرہ انسان کا چہرہ ایک جیسے ہوتے ہیں مکھی کا چہرہ جب مخلوق مخلوق سے نہیں ملتی اور بہت زیادہ فرق ہے تو خالق مخلوق سے کیسے ملے گا اس لئے ہم اللہ کی تمام صفات کو مخلوق کے مشابہ نہیں مانتے اور جیسے جیسے رب بن دلال نے اور ان کے نبی نے بیان فرمایا ہم ویسے ویسے اس کو تسلیم کرتے یہ ہمارا ایمان ہے تو کسی کا رب محبت کرے نہ کرے ہمارا رب محبت کرتا ہے اللہ متقین سے محبت کرتا ہے اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ نے اس پر غضب بھی کیا اللہ نے اس پر لانت بھی کی اللہ غضب بھی کرتا ہے اللہ نراض بھی ہوتا ہے اللہ نفرت بھی کرتا ہے اللہ محبت بھی کرتا ہے یہ سب اس کی صفات ہیں لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے یہ عالی مقام ان کو کیسے ملا انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو نہیں نہیں کہا آپ کا کیا خیال ہے اذان ہوتی ہے اللہ خورتے ہیں اللہ اکبر اللہ کا نمائندہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آج و مسجد میں اللہ کے بندے کہتے ہیں نہیں میں نہیں آتا ہوں اللہ فرماتے ہیں زکاة فرض ہوگی زکاة دے دے کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا اللہ فرماتے ہیں رمضان آگیا روزے رکھو اللہ کے بعد مخلوق کہتی ہے میں نہیں رکھتا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے انہوں نے اپنے رب کو نہیں نہیں کہا کوئی بات ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے جو فرما دیا گیا وہ کر گزرے یاد رکھو رب ذلدلال فرما دیں تو عقل سے نہیں پوچھتے دل سے نہیں پوچھتے جو رب فرما دے اس پر عمل کیا جاتا ہے لیکن اللہ نے نہ فرمایا ہو اور اس طرح کے کام شروع کر دے یہ پاگلپن بھی ہے دیوانگی بھی ہے صوفیت ہے رہبانیت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اب کوئی سوچے کہ میں کبرستان میں بسیرہ کرتا ہوں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اولاد کو جنگل میں چھوڑاتا نا ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا دجھے کس نے حکم دیا ہے خاضر علیہ السلام نے ایک بچہ خیلتا ہوا دیکھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ معصول کیوں قتل کیا کہنے لگے میرے رب نے بتایا تھا کہ بڑا ہو کر بہت بڑا باغی بنے گا اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے قتل کر دیا اب کوئی شخص اٹھے اور کسی کا بچہ پکڑے اور قتل کر دے کہہ دی حضرت خوزق خاضر نے بھی کیا تھا نا اور جب وہ حملہ ہوا تھا کیا تھا اس لڑکی کا نام طالبان نے اس پر حملہ کیا تھا ایسے حباروں میں آیا تھا اس وقت جناب اس کی دلیل یہ سامنے آئی تھی کہ حضرت خضر نے بھی تو بچہ قتل کیا تھا ہم نے کیا تو کیا ہوا ایسا نہیں ہوتا رب ذو الجلال نے حکم دیا خضر علیہ السلام نے قتل کیا اب کوئی قتل کرے گا تو اس کی گردل کاٹی جائے گی کیونکہ ہر کوئی خضر نہیں ہے اور ہر ایک اور رب کا حکم نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کے بندے خلیر ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیئے اب کوئی اٹھے اور جا کر کبریں توڑنی شروع کر دے ان کی پوجہ ہو رہی ہے اور جناب اگلے علم ہے ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس کو پکڑ کر آگ لگا دے اور لوگ ہیں واہ بہ واہ ابراہیم میں سنت پر عمل کیا اور لوگوں نے آگ لگا دی ایسا نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا ان کے حکم پر انہوں نے بت توڑ دیئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو رب نے توڑنے کا حکم نہیں دیا تین سو ساٹھ بت تھے اور آپ اس کا تواف کر رہے ہوتے ہیں تیرہ سال مکہ میں کعبت اللہ کا تواف کیا اور بت اس کے اندر تھے اگلے آٹھ سال بھی چار عمرے کیے تواف کیا اور بت کعبت اللہ کے اندر تھے اللہ نے ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا انہوں نے نہیں توڑے پھر جب مکہ فتح ہوا چھڑی کے ساتھ بتوں کو گرا رہے ہیں اور دوبارہ بتوں کو بنانے والے اوپر رکھنے والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کوئی ان کو دوبارہ رکھنے والا نہیں ہے تو اس لیے جو جو ان کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سیرت سے مختلف ہیں وہ ان کی شریعت ہے اور جو میچ کھاتی ہیں وہ ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے اللہ ایک ہے شرک نہیں کرنے چاہیے یہ تمام انبیاء کا وطیرہ رہا ہے تو ان کی بات وہ ماننا اور اس سے ان کی سیرت اور قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا یہ طریقہ درست نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا انہوں نے اپنی قوم کو لوجک کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی رب وہ ہوتا ہے جس میں صفات کمال ہوں اس میں کوئی نقص نہ ہو کسی قسم کا عیب کسی قسم کی کمزوری اس میں نہ ہو چاند چڑھا ہوا تھا کہنے لگے یہ اتنا اکیلا ہی ساری قائلات کو روشن کر رہا بڑا باکمال لگ رہا ہے یہ رب ہے جب ڈوب گیا تو کیا نے لگا نہیں یہ ڈوب نہیں سکتا جو رب ہوتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے لوگ ان سے مانگتے ہیں تو وہ ڈوب نہیں سکتا یہ ڈوب گیا ہے تو یہ رب نہیں ہو سکتا سورج کو دیکھا کہنے کہ یہ سائز میں بھی بڑا ہے اور اس کی تپش بھی زیادہ ہے اور پوری دنیا پہ اس کی روشنی ہے لگ رہا ہے کہ یہ رب کہ وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں جس جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی کی وجہ سے اس کی عبادت کی جاتی ہے پودے ہیں تلسی کا پودا ہے پیپل کا پودا ہے عبادت کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ فوائد ہے تو جس جس چیز کے فوائد نظر آتے ہیں اس کی وہ عبادت شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فوائد ہو بھی کمالات ہو بھی اگر اس میں نقص پایا جاتا ہے تو غراب نہیں ہو سکتا اور بعض تو ایسے پتھر اٹھا کر عبادت شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا فائدہ ہو بھی اگر اس کو زوال ہے اگر اس میں کوئی عیب ہے نقص ہے وہ رب نہیں ہو سکتا اولیاء کرام اللہ تبارہ و تعالی ان کو جنت اتا کرے اللہ ان کا مقام بلند کرے اللہ ان کی لگزشوں سے اراد کرے لیکن وہ رب کے مقابرے میں معبود نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے بنے نہیں سکتا بن سکتا ولایتیں آتی ہیں نبوت سے اللہ اس کو رسول کی نافرمانی کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا اور جو ان کی فرما برداری کرے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ رب کو چھوڑ کر میری عبادت کرو میری عبادت کرو کہ تو رب ملے گا اور اس میں وہ صفات و کمالات نہیں ہو سکتی جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر ہوں اعلی ترین مرتبہ ساری کائنات میں محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلی مرتبہ ان کا ہے پھر باقی انبیاء اکرام کا ہے اس کے بعد پھر صحابہ اکرام ہیں وہ تمام اولیاء کے بڑے اولی ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ان کے بعد پھر جتنا قدر کوئی ان کی صیرت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ کا اتنا قدر ولی ہوگا جتنا ان سے دور ہوگا اتنی ولایت اس سے دور ہوگی لیکن جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے جو تلی پہ سرسوں جمادے جو شوگدہ بادی جانتا ہو جو جگلر ہو لوگوں کو دھوکہ آنکھوں کو دھوکہ دینا جانتا ہو اولیاء ولی نماز نہ پڑے فگر کی بات نہیں ننگا رہے گندہ رہے سر میں راکھ ڈالے بدبودھار ہو جنگلوں میں بسیرہ کرتا ہو بدکار ہو اولیاء ولیاء ہاں ولیاء بھی ہوتا ہے مگر شیطان کا رحمان کرنے ہو رحمان کا ولی رحمان کی نافرمانی کر کے نہیں بن سکتا یہ تیر تو جتنے اولیاء ہیں اگر ہم کہیں کہ جناب اللہ تعالی نے ملک الموت کو بھیجا اس نے لوگوں کی روحیں قبض کی اور ولی نے آگے سے پکڑ کر ٹھیلی اُلٹی کر کے سارے زندہ کر دی یہ تو پھر نبی سے بھی اُقر ہوا نعوذ اللہ یہ شوگدہ بادیاں ہیں لوگوں سمجھو ان کو یہ تمہارے ایمان کے ڈکیٹ ہیں مال کوئی لے جائے تو واپس آ جاتا ہے ایمان گیا ہدایت واپس آنا بڑا مشکل ہے یہ ایمان کے ڈکیٹ ہیں جو کوئی نہ کوئی شوگدہ بادی دکھا کر لوگوں کے ایمان ڈوٹتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس میں عیب ہے نقص ہے یہ رب نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کے مقابلے میں جس کے ہوگر سجدہ کرتے ہو وہ فوت ہوا اس کے کپڑے پھاڑ کر اتارے اس کو استنجا کروایا اس کو نہلایا اس کو قبر میں اتارا من و مٹی اوپر ڈالی اب تیری حاجت روائی کرتا ہے ایک رب دل جلال کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مشرق سے پوچھے گا سنا بندے اگر ساری قائلات کی دولتیں تجھے ایک کو دے دوں اور پھر تجھے کہا جائے یا جہنم میں چرے جاؤ یا یہ ساری دولتیں فدیہ میں دے دو کیا کروگے کہے گا یا اللہ میں سب کچھ دے کر میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا اللہ فمیہ کہ آپ تو سب کچھ دے کر بچانے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں میں نے خالی تجھے اتنا کہا تھا کہ میرے برابر کسی کو نہ مان اور تو بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ شرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اٹھے اور رب کی مخلوق میں سے کسی کو رب کے برابر کر دے کسی ایک صفت میں کر دے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا وَعَا فِرُمْ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنِ يَشْحَا اس سے چھوٹے گناہ جتنے بھی ہوں جتنے بھی ہوں دنیا میں جتنے گناہوں کے نام آپ کو یاد ہے سارے اس نے کیے ہوں اللہ چاہے گا سزا دے کر چاہے تو بغیر سزا کہ اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیں ایک شرط اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھا ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا قرآن کہتے ہیں ان کے باپ کا نام آزر تھا ہماری قوم نہیں مانتا کہتے ہیں نہیں آزر نہیں تھا کچھ اور تھا پیشے کیا سوچ ہے سوچ یہ کہ نبی کا باپ گمراہ نہیں ہو سکتا بنیادی غلط ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن کہتا ہے باغی تھا مشرق تھا تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہا قرآن کہتا ہے جہنم میں گیا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کے دل کی کیفیت اور اس کے تمہ اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کے مطابق دیتا ہے اپنی حدمت کے مطابق دیتا ہے تو کسی کا باپ کسی کی بیوی کسی کا بیٹا رب کا نا فرمانو تو یہ اس کا قصور نہیں تدایت اللہ کے حال جا کر کہتے ہیں بھائی یہ نہ تو آپ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ تیرے کسی کام آسکتا ہے تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے یعنی عب ہے اس میں پوچھنے کرنے کا تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے یا عبت انی قد جانی من العلم معلم یعتک یا ابی نہیں کہا یا ابی اے میرے باپ نہیں کہا یا عبت ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا میرے پیشے لگ جا میں تجھے سیدھا راکھتا لکھوں گا بڑا مشکل تھا اللہ اور لو کہتے ہیں میرے بال سفید ہو گئے یہ حدیث میں نے کبھی نہیں سنی تو کہاں سے لیا ہے تیرے بال پر نہیں کہاں سفید ہوئے گوڑوں کے پیشے ہوئے ہیں گدوں کے پیشے ہوئے ہیں بینسوں کے پیشے ہوئے ہیں کہاں تیرے بال سفید ہوئے ہیں یا تو یہ بات تو وہ نہیں کر سکتا جو مدرسے میں جس کے بال سفید ہوئے ہو پڑ پڑ کر یہ بات وہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث تو کہاں سے لیا ہے یہ کہہ سکتا ہے اس کا ریفنس دو اس کا حوالہ دو لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس حدیث کا علم مجھے نہیں وہ حدیث نہیں ہو سکتا یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم دین ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ پر ان کے بعد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ نو ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ایک بار دو بار تین بار مسروف تھے باہر نکلے تو کوئی بھی نہیں تھا دور ایک آدمی جا رہا اس کو بلایا ابو موسیٰ شریف کہا آپ نے دروازہ دستک دی تھی تو پھر چلے کیوں کہتے کہا یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تین دفعہ دستک دو اور اگر وہ بھائی نہیں آتا تو آپ واپس آ جاؤ کہنے لگے یہ کہاں مجھے تو پتہ نہیں اس کا جا کوئی دوا لے کر آ حالانکہ انہوں نے یہ احتمام کیا تھا اپنے انساری بھائی کے ساتھ کہ ایک دن تُو نے سارا دن علم حاصل کرنا ہے اور شام کو آ کر مجھے سارا علم منتقل کرنا ہے اگلے دن میں علم حاصل کروں گا ایک دن کمائیں گے ایک دن کھائیں گے تیس دن کی بجائے پندرہ دن کمائیں گے اور اللہ کے دین کو سیکھیں گے ہم میں سے کوئی ایسی حمد کر سکتا ہے کہ تیس کی بجائے پندرہ دن کمائیں گے اور علم حاصل کریں گے ہے کسی کی حمد ہمارا تو تیس دن میں گدارہ نہیں ہوتا ایک دن میں دونوں کام کر کے گدارہ نہیں ہوتا کرونا آیا سب کا گدارہ ہوا نہیں ہوا جھوٹ تھا کہ گدارہ نہیں ہوتا ہو جاتا تھا گدارہ ہو جاتا تھا نخرے پورے نہیں ہو جاتا پندرہ دن کمائیں گے اپنے رزق پر کٹ لگائیں گے لیکن علم حاصل کریں گے اتنا احتمام کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود وہ حدیث ان کو علم نہیں آگے گئے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے کہا کسی کو یاد ہے یہ حدیث کہا لیکن ہم سب کو یاد ہے ابو موسیٰ اشری اپنے ساتھ ابو سعید خدری کو لے کر آئے انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ تو بالکل حدیثی سی طرح ہے تو میرے عزیز بھائیو جس نے اتنا احتمام کیا ہے اس سے بھی کوئی حدیث اوجل ہو سکتی ہے تو کئی اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تم حدیث کہاں سے لے آیا ہو لیکن ایسے ہوتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی میں فلاں کو میں نے سنا فلاں کو سنا فلاں کو سنا یہ مسئلہ میں نے کبھی نہیں سنا تو کہاں سے لے آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کبھی یہی معاملہ ہے باپ کہتا ہے یہ تو کہاں سے لے آیا ہے دین یا عبادی لا تعبود الشیطان ابباجان شیطان کی عبادت نہ کرو وہ کہہ سکتا تھا بیٹے میں تو بدھ کی پوجہ کرتا ہوں تم کہتے ہو شیطان کی کرتے ہو سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ فرمائے گا آدم زادو تو میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ابباجان شیطان کی عبادت نہ کرو جبکہ وہ بداہر شیطان کی عبادت نہیں کرتے تو ثابت ہوا جو خالص سو فیصد رب کی عبادت نہ کرے وہ ایک فیصد بھی غیر کی کرتا ہے تو وہ مشرق ہے اور وہ جس کی بھی عبادت کرے وہ دراصل شیطان کی عبادت کرنا ہے جس کی رد اور رسول کے مقابلے میں بات مانتے ہو اسی کی تم عبادت کرتے ہو یہ قانون ہے عبادت صرف سجدہ ہے رکوع ہے نہیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں جس کی تم بات مانتے ہو حقیقت میں تمہارا رب وہ ہے اس کی تم عبادت کرنا ہے تو نہ گوھر کرو کتنے محبود ہیں ہمارے اپنے جسم پر گوھر کرو اس پر ایک کس کس کا ڈیزائن لگا ہوا ہے کوئی ہندووں کی بات ہے کوئی عیسائیوں کی بات ہے کوئی کس کی کوئی کس کی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذو احبارہم رحمانہم ارباب من دون اللہ انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب کے مقابلے میں رب بنا لیا حضرت عدی بن حاتم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں بہلک رسول آیت بھی سچی ہے اور یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے اور میں خود عیسائی رہا ہوں مجھے تو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی مولویوں پیروں کی عبادت کی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی اللہ کسی چیز کو حرام کر دے اور مولوی اور پیر حلال کر دے کس کی بات مانتے تھے کہا مولوی پیر کی تو کہا اگر اللہ کسی چیز کو حلال کر دے مولوی اور پیر حرام کر دے کس کی بات مانتے تھے کہا مولوی اور پیر کی فرمایا قتل کا عبادت ہوں یہی درسم ان کی عبادت آپ نے پوست سنی ہوگی سوشل ویڈیو پر کہ جانور میں پانچ چیزیں حرام ہوتی ہیں بکرے کی پانچ چیزیں اللہ نے سارا بکرہ حلال کیا ہے مولوی اور پیر نے پانچ چیزیں بھی نکال لی اور لے پانچ چیزیں حرام ہوتی ہیں اور اس کے مغز کا نام ہی حرام مغز رکھا ہوا ہے یاد رکھو حلال جانور کی کوئی چیز حرام نہیں ہوتی حتیٰ کہ پتہ بھی اگر کسی دوائی میں ڈلتا ہو تو کوئی حرج نہیں اس کو استعمال کر دے اور یہ جو جانور ہیں ان میں بے شمار چیزیں مولویوں نے حرام کی ہوئی ہیں جو کہ اللہ تعالی نے حلال کی ہوئی افغانستان میں ایک ببر ہوتا ہے چوہے سے بڑا اور خرگوش سے چھوٹا چال اس کی خرگوش جیسی ہوتی ہے وہاں عرب لوگ آیا تو پڑے شوق سے کھاتے تھے وہاں کے لوگوں نے فتوہ لگا دیا کہ حرام کھو رہے کیونکہ ان کے مولویوں نے اس کو حرام کیا ہوا تھا تو بھائیو یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام فرماتے یعبت الہتابد الشیطان ابراہیم علیہ السلام فرماتے ابباجان شیطان کی عبادت نگر ہو جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات مانتا اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ کر اس کے مقابلے میں ان کی بات مانتا ہے حقیقت میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ یہ کہ توبہ کر لے کبھی ہو جائے تو توبہ کر لے لیکن مستقل مانتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے کہہ رہا لگا اچھا تو تو میرے معبودوں سے بے رقبتی کرتے ہو لَاِلَّمْ تَنْتَحِي اگر تُو نے یہ دعوت کا کام بند نہ کیا لَاَرْ جُمَنَّا کا میں یہی پتھر جو بنا رہا ہوں تجھے مار مار کر رجم کر دوں گا وَحْجُرْنِمْ علیہ میرے گھر سے نکل جاتا امتحان شروع ہو گیا امتحان شروع ہو گیا گھر سے نکال دیئے گئے پورے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں اکیلے ابراہیم علیہ کوئی گھر نہیں کوئی گھاٹ نہیں گھر سے نکال دیا کہنے لگے سلام علیکھ پھر میں تمہیں سلام کہتا ہوں ساستغفر اللہ کا ربی انہو کہنے بھی حفیہ میں تیرے لیے تیرے اپنے رب سے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے توبہ کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا کَانَ لِلنَّبِيِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنِيَا سْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْكَانُوا لِقُرْبَا نبی اور ان کے ساتھیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرق کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو یہ آیت اس سے اگری آیت کیا ہے اب اطراد آسکتا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں گی فرمایا وہ تو ایک وعدہ تھا جو پورا کیا تھا جب پتا چل گیا کہ یہ موت اس کی کفر پر آئی ہے اور اللہ کا دشمن ہے تبرہ آمن ہو ابراہیم نے اپنے باپ سے علیہ السلام اپنے باپ سے انہوں نے تبرہ ان سے لا تعلقی کا ادھار کر دیا تھا پھر ان کے لیے استغفار نہیں کیا تو جب تک زندہ ہے استغفار بھی ہو سکتا ہے ہدایت کی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں اچھا سلوک بھی ہو سکتا ہے میٹھا انداز بھی ضروری ہے لیکن جب ایمان پر موت نہ آئے اور اس کے ہدایت کے چانس ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر اس کے لیے دعا نہیں کھتے ہیں یہ صیرت ہے یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کانٹوں والی زندگی ہے لوگوں کے امتحانات تو ہیں ہی رب زلجلال نے ان کو بڑے چیزوں میں آزمایا ہے اور انہوں نے سارے امتحانات میں سو نمبر لیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دوست بنا دیا ہے انشاءاللہ اس پر بات چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے رب زلجلال جو سنا ہے عمل کی توفیق دے ہمیں آدھے نایے دوڑا روڑا